جی وینیش ہوگارٹ نے اپنا ریٹائرمنٹ گوشت کر دیا ہے اور کافی دکھ کے ساتھ انہوں نے اس کی گوشنا کی ہے اور ساتھی انہوں نے وہاں کی جو ایک طرح کی کوٹ ہوتی ہے اس پر اپیل بھی کی ہے کہ ان کو سلور میڈل دیا جائے اس پورے معاملے میں کل سے آپ کے اندر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں فلحال کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں وینیش پوگارٹ ایک گہری ساجس اور دھوکھے کا شکار ہوئی ہے اور یہ بات شکار کرنے میں کسی کو کہیں گریج نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت سے لے کے ویدیسی دھرتی تک ان کے ساتھ ساجس پہ ساجس ساجس پہ ساجس ہوئی بھارت کی اس بہادر بیٹی کو پہلے تو جنتر منتر پہ مارا گیا پیٹا گیا گھسیٹا گیا اس دن جس دن سنسط کا اگاٹن تھا اور جب وہ ویدیسی دھرتی پر بھارت کا نام پورے دنیا میں روشن کر رہے تھی پورا دیس ان کے اوپر گوروان مدھ ہے گولڈ میڈل جیتنے جا رہی تھی ایسے سمیہ میں سو گرام کا اوور ویڈ دکھا کے پرتیوگیتہ سے ان کو ایوگ گھوست کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی دوسرا ادارن نہیں ملے گا گینیس پھوگاٹ ساجسوں کا سکار ہوئی ہے پوارٹر فائنل میں ویڈ سہی رہتا ہے سیمی فائنل میں ویڈ سہی رہتا ہے جیسے ہی فائنل میں گولڈ جیتنے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہے ان کو ایوگ گھوست کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے کینیا جیسا ملک اس کے ایک کھلاری کو ڈسکوالیفائی کیا گیا سلور میڈل سے تو انہوں نے اپنی بات مجبوتی سے سامنے رکھی اور اس کا سلور میڈل واپس دلوایا بھارت کی سرکار جہاں پہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری جی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ید رکوا دیتے ہیں روس اور یوکرین کا وہ ویڈ سفوگاٹ کا سلور میڈل بھی نہیں دلوا پائے اور آج اس بیٹی کو سنیاس لینا پڑا یہ ہم سب کے لیے پورے دیس کے لیے بہت ہی دکھ کا چھن ہے میں منور رانہ جی کی دو لائنے کہنا چاہوں گا کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنسووں کا سمندر ہونا تو یہ ویڈ سفوگاٹ کے آنسو دیس بھولے گا نہیں اور صحیح موقع پہ سرکار کو جواب دے گا آپ بہشکار کی مانگ کر رہے تھے اولمپک کا بہشکار کرنا چاہیے بھارت سرکار اگر اپنا پرتیرود جتا کر کیمیا اپنے کھلاڑی کا سلور میڈل واپس لے سکتا ہے تو بھارت جس کو موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی پانچویں بڑی ارتویبستہ بن گئے ہیں ایک سو چوالیس کرونے والے دیس کے پردان منتری وہ اپنا پرتیرود کیوں نہیں جتا پائے یہ سوال اٹھتا ہے